اسلام علیکم اور باران رحمت آج الحمدللہ پاکستان بھر میں 23 روزہ اور یقینا یہ آخری کے جو دس ایام ہیں یہ ہمارے لئے بہت اہمیت اور برکت رکھتے ہیں کل بھی ہم نے جس طرح کے رجگائی کی اور یقینا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ رات کو پا لیا بکہ یہ وہ اہم ساتھیں ہیں جس میں یقینا وہ ہزار راتوں سے بہتر رات پوشیدہ ہے اور جس کی جستجو اور جس کا ارمان ہر مسلمان کرتا ہے یقینا آج کے پروگرام کا آغاز بھی اسی عرضو سے کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی مبارک ساتھیں دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ 20-22 دن آپ نے اس طرح سے عبادت کا ذوق و شوق حاصل نہیں کیا اور دنیاوی کاموں میں جو کہ بہت اہم ہے جو ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ہی آپ کے اوپر دالی ہیں ان کو پورا کرنے کے چکر میں آپ کی توجہ اس طرف نہ جا سکی You still have time آج ہم بات کریں گے تاکرات کے حوالے سے بھی لیکن بڑی اہم اسلامی تاریخ میں بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے اداروں کو آپ سے ضرور آج ان سے متعرف بھی کرائیں گے یقینا ان میں سے کئی ایسے ہیں جو تعرف کے محتاج نہیں ہیں لیکن ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ وقتاں پا وقتاں اور day in and day out اگر وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کیا اس میں وہ کبھی تکن محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی frustration محسوس کرتے ہیں خاص طور پر جس طرح کہ ہم نے بہت سارے ایسے اداروں کو یہاں پر مدو کیا جو تھیلسیمیا کیلئے کام کریں ایک preventable disease جس کو آگہی سے اور سمجھداری سے avoid کیا جا سکتا ہے اپنے بچے کو اس تکلیف میں دیکھنے کے بجائے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ہم ایسی طرح دیکھتے ہیں کچھ ناگہانی آفات بھی ہوتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم سکول میں تھے اور شوکت خانم ہسپٹل کے افتتاہ کی بات کی جاری تو اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا افکارس دی اورا آف آر کپتان عمران خان صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم تھا کہ بچوں نے جس طرح اس میں حصہ دالا ہماری آگے ہی مجھے آج بھی یاد ہے میری کلاس فورت میں ایک گری تیچر ہوا کرتی تھی she was my urdu teacher and her name was asia اور ان کی مدر کو cancer ڈائیگنوز ہوا تھا اور کیونکہ ہم سارے عمران خان's ڈائگرز تھے ہمارے پاس ٹکلز موجود تھے ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے تھے تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے but it had seeded that thought in us کہ آپ کی اپنی ذات اپنی شہرت اپنی مقبولیت کے beyond big زندگی ہے تو یقیناً cancer hospital کے بارے میں جانتے تھے جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری فیورٹ teacher miss asia بہت پریشانی میں ہے اور ان کی mother cancer کا شکار ہو گئی ہے تو ہم میں ایک زبان ہو کر پوری class نے کہا کہ there is nothing to worry یعنی ایک چار fourth grade کے بچے سے آپ imagine کر سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی hospital بن گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی your mother will be completely recovered تو وہ تمام لوگ جو اس پر cancer سے لڑ رہے ہیں یقیناً ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور یہ وہ امید کی کرن تھی جو شوکت خانم hospital نے صرف اپنے سنگے بنیاد کے ساتھ ہمارے دلوں میں ڈالی تھی اور ہم مجھے بڑی خوشی ہے کہ لہور کے بعد پشاور اور اب یقیناً کراچی میں بھی شوکت خانم expand کر رہا ہے اور cancer کے against جو ہماری یہ جنگ ہے اس میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرے گا اس کے علاوہ جی ہمارے تمام ہیلتھ کےر ورکرز اس وقت خراج تحسین کے مستحق ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف اپنی regular OPDs لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کووٹ کو لے کر بھی جو situation ہے اس سے بھی وہ انہیں بردازمہ ہیں اچھا آج ایک بڑا اہم ہم نے topic بھی چھیڑنا ہے جو میں علماء اکرام کے ساتھ اس پر definitely بات کروں گی کہ جب ہم اپنے faith کی بات کرتے ہیں مختلف دنیا کے عدیان ہیں مذاہب ہیں لوگوں کی الگ الگ practices ہیں اور یقینا لوگ اپنے طریقے سے خدا کو اور divine forces کو کائنات کو منانے کی کوشش کر رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کہہر ہے کہ جب ہمارے معاشروں میں انصاف نہیں ہے compassion نہیں ہے دوسرے کے لیے احساس اور ہمدردی نہیں ہیں تو آپ ذیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں کیا اب طریقہ حال ہے اور یقینا کرونا بھی ایک تنبیہ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے تو اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے کہ faith اور یقینا کام جو ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے اس کا کیا گر جوڑ بیٹھتی ہے اچھا جی لیکن آج پروگرام کی شروعات کرتے ہیں پاکستان میڈیا کے ایک بہت بڑے نام تھی جن کی یقینا ایک میجر کانٹریبیوشن رہی ہے اور سرویسز رہی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں قیرت کے حوالے سے اور ناپکوانی کے حوالے سے ایک ایسا نام جن کے آج بھی اگر ہم ویسے تو آپ ان کو ریگلرلی ایک اور چینل پر دیکھ رہے ہیں صبح مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ ازان مغرب بلکہ وہ دیرے ہوتے ہیں اور فجر کے وقت ہم ان کو نہیں دیکھتے مجھے ایک دن پتہ نہیں کیوں ذہن میں آیا تھا کہ ہم ان کو فجر پر دیکھتے ہیں لیکن وحید زفر قاسمی صاحب یقیناً ایک ایسا نام ہے ایک ایسی آواز ہے جو پوری دنیا میں سنہ قانی کے لیے نہ صرف مشہور ہیں بلکہ پاکستان کی پہچان ہے فخر پاکستان ہے لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک we'll be right back welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت یقیناً ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے تمام ڈاکٹرز اور ہیلتھ کے ورکرز کو نہ صرف وہ جو پاکستان میں اس مشکل وقت میں اس وابا سے نبرداز ماں ہیں بلکہ وہ بھی جو پوری دنیا میں اپنی سرویسز ایکسٹینٹ کر رہے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے آپ نے بھی وہ امیجز دیکھے ہوں گے جب اس کے نائنٹی فائیف کے ماسک کو لگا کر اس پی پی کو پہن کر آج کل کے گرم ترین جو موسم ہے اور اس میں سخت ترین ڈیوٹی دینا جس میں آپ کے پاس آپ کی کپاسٹی سے زیادہ اس وقت مریض موجود ہیں اور آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں کئی آپ کے سامنے ہیں جو دم توڑ دیتے ہیں اور آپ چاہنے کے باوجود آپ پتا کرنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کر پاتے یہ بڑا مشکل وقت ہے ایموشنلی بھی فیزیکلی بھی منٹلی بھی ہمارے ڈاکٹرز کے لیے تو یقینا ہم ایز ای نیشن اور ایز ای کمیونٹی ان کے ساتھ کریں اور اسی حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑی انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ کہ ہم نے دیکھا کہ فیروز سنس لاب نے ایک خاص انداز میں ان کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا اور جو مونیومنٹل ڈیلڈنگز ہیں مختلف شہروں کی وہ نیلے رنگ کی روشنی میں نہا گئیں از اٹریبیو ٹو آر ڈاکٹرز یہ کچھ ایمیجز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اور یہ یقیناً بڑا اہم بھی ہے آپ یہ تمام ایمیجز لہور فورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے فیصل مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک خاص نرالہ انداز ہے کہ جب بھی آپ ان مونیومنٹس کو دیکھیں اس نیلی روشنی میں تو آپ کو یاد ہو وہ محنت وہ سروس وہ بے لوس خدمت جو ہمارے ڈاکٹرز کر رہے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے یہ انشیٹیف کیونکہ فیروسنز لیبارٹریز کا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان خالد بچو کی سی او ہیں فیروسنز لیبز کے اسلام علیکم اسمان صاحب بہت بہت شکریہ اور یقیناً یہ ایک بہت ہی انترسٹنگ انیشیٹیو ہے آپ کا اس کے علاوہ مجھے بتائے گا کہ دورنگ دے پینڈیمک فیروسنز لیبز نے کیا کیا مختلف انیشیٹیوز لیے to fight the pandemic and to stand side by side with our healthcare heroes جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا اس time دینے کو on this important subject and particularly to recognize the sacrifices that the healthcare community has made as the company فیروسنز multiple طریقوں سے involved رہا ہے in this pandemic جب یہ an outbreak شروع ہوا تھا so one of the first drugs that was developed and approved for treatment of COVID-19 was a therapeutic called Remdesivir یہ ایک امریکی company کی اجاہت تھی اور اس کمپنی نے چھے ملکوں چھے کمپنیز کو لائسنس دیا تھا to supply to manufacture and supply the drug to developing کنٹیز اس میں سے چار انڈیا سے ایک ایجپ سے چھتے ہم پاکستان میں کرو سانس تا تو فر دا لہاست year and half or so we have been manufacturing the treatment for COVID-19 delivering it to Pakistan and over about 21 countries internationally اسمان صاحب جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز کی تو ان کے اوپر اس پر بہت بوجھ ہے اور یہ بڑا انٹریسٹنگ way ہے ان کو ٹربیوٹ دینے کا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ as a community as people ہم کس ترہ مدد کر سکتے ہیں اس بوجھ کو اس چالنج کو minimise کرنے میں یا اس کو manage کرنے میں ہمارے ڈاکٹرز کی یہ آپ نے بلکل سے ہی کہا first of all ہمارا یہ ڈاکٹرز کی ہے کہ you know we have the privilege of witnessing the sacrifices on a daily basis that doctors nurses and paramedics have made through the course of this pandemic 24-24 ڈاکٹرز کی شکتے ہیں کئی دین اپنی families کو نہیں دیکھا اور جب دیکھا تو ان کو کوکوٹس expose کرنے کا بھی رسک لیا بالکل تو i think it's very important کہ یہ ایک one-off event نہ ہو یہ تو ایک چلیں private company نے ایک ترہا سے ایک platform چھوٹا سا کیا کیا but ideally as a nation we need to recognize and honor of these sacrifices and as a healthcare system as a public sector of the government also بہت اشت ضروری ہے کہ جو جو کیمتی جانے زائیں ہوئیں ہیں we must make sure کہ ان کی families ان کے successors are taken care of ہمارے healthcare heroes کا خیال رکھنا ان کو ہر طرح کی support دینا بڑا اہم ہے اور اسی والے سے بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ Dr. Ghyas Tayyab موجود ہیں جو کہ former principal اور professor ہیں of internal medicine at the Lahore General Hospital بہت بہت شکریہ Dr. Ghyas ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرنے کے لیے کیسا محسوس کر رہے ہیں یقینا جو 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 sacrifices اور جو جدو جہت رہی ہے doctors کی وہ اس یہ بہت ایک اچھا انیشیٹیو تھا جو کہ جب جتیمی medical community شدید stress میں اور پیشنٹ misery اور پیشنٹ کی sufferings کو دیکھ کے تو وہ ایک دیپریشن کے موڈ میں دیفنیٹلی بجورٹی گئے ہوئے تو اس حالت میں ان حالات میں جب انکرزنگ سیٹرنس ملتی ہیں اور ملتی ہیں تو ڈاکٹرز کا میڈیکل community کا موڈ اپریب کرنے کے لیے چیز بہت اچھی ہے اور میں اس قراجی تشکتے سیٹرنس دارت پیش کرتا ہوں اور یہ بہت ہی بہت آئیڈیا تھا بہت زبدی اسمان صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو کیونکہ اتنی زیادہ سیڈیس یہ سیچویشن ہم تیسری ویف میں اس کے باوجود بھی لوگ کوویڈ اپروپرییٹ بہیویر کو ایمفیسائز نہیں کر رہے اور نہ اپنا رہے ہیں اس میں کیر لیسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے کہ صرف vaccine ہی اس کا آنسر نہیں ہے ضروری ہے کہ اس عید کو جتنا سادگی سے منا سکیں گھر پہ منا سکیں اپنے قریبی فیملی ممبرز کے ساتھ اور گھر پہ بھی انٹریک کرتے ہوئے ماس ضرور ہیں کیونکہ اس سے بہتر حفاظت آپ کو نہیں اگر ہم نے اس پینڈیمک کو روکنا تو سب نے مل کئی کسی ایک کی ریسپانسیبیلیٹی نہیں یہ ہم سب کی ریسپانسیبیلیٹی بہت 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 شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اسمان قالد وحید صاحب اور میرے خیال میں ہم سب کو بڑا سیریس لی 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 سلام ہمارے ہیلتھ کے ہیروز کو دن رات ایک کر رہے ہیں اپنے اوپر ہم ترجی دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کے وقت سے نکال کر ہمیں وقت دے رہے ہیں تو بہت اہم ہے کہ ہم بھی اس کو سیریس لی لیں تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اچھے جی آپ کو بتاتے چلیں easy color جو کہہ رہی ہے one color one nation اور یقینا آپ اس کے اوپر discount بھی avail کر سکتے ہیں you can take a look ہمارے پاس موجود ہیں سلمہ جی اور سکرین شورٹ لیں فورا جی اگر آپ نے نہیں کیا اور لیٹ ہو گئے آپ تو آپ کے ہزار رو پہ آپ کو زیادہ دینے رات کے اوپر اور اب دو تاک رات یں چلی گئی ہیں تین ابھی بھی اس کا آثرا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ یہ آخری ایام ہمارے پاس ہیں یہ سوال ہمارے پاس بار بار آرہ ہے اور میں چاہوں گی آپ دونوں اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہمیں کون سے ایسی مجرب اور مسنون دعائیں ہیں یا عملیات ہیں یا عبادت کا طریقہ ہے نوافل پریں قرآن کی اطلاوت کریں عذکار کریں جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں ان کی رضا کو پاس سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مہینہ رمضان کا یہ اس کی قریمی کا مظہر ہے کہ وہ اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر لٹانا چاہتا ہے اور اس میں یہ خاص آخری اشرہ چونکہ یہ آخری اشرہ نزول قرآن دن اس میں پوشیدہ ہے اور یہ نہیں بتایا گیا کہ کس رات میں ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ پانچ آخرات ہیں جو پانچ بنتی ہیں دس میں پانچ آخرات میں سے ہے تاکہ انسان اور مسلمان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ اسواق پر حاصل کر سکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی عبادت کریں تو اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ ترجیح ہونی چاہیے وہ یہ کہ ایک تو اپنی قضاء وہ ایک اللہ سے معافی کے ساتھ ایک اللہ سے رحم کی اپیل کے ساتھ کے پروردگار تیری معاصیت ہوئی اور ہم نے تیرے تیری عبادت میں کوتاہی کی ہے تو ہم اس کو ادایی کر رہے ہیں دوسرے قرآن کی تلاوت ہماری میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں بہت آپ کو باری بات بتا ہوں ہماری قرآن کو اہمیت نہیں دی جاتی معذرت کے ساتھ قرآن کلام الہی ہے اور تفسیر قبیر میں مہید دین نے امام جعفر صادق سے ایک جملہ بھی لکھا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے مگر یہ کہ تم اس کی بصیرت نہیں رکھتے اب آپ اس جملے سے اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اللہ کی تجلی ہے قرآن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو روحانیت کے دروازے آپ کے پر کھلتے ہیں میں ہمیشہ اپنے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں پڑھیں روز اور اس پہ غور فکر کریں وہ ہوتا جائے گا آپ پہلے سٹیپ پہ آئے کہ ہم نے ایک لائن پڑھنی ہے روز پڑھنی ہے گیپ نہیں کرنا چھوڑنا نہیں آپ جب آپ ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن دن ایک لائن پڑھیں گے اور اس کے راز جب پہ کھلیں گے اور اس کی نعمت جب آپ کو ملیں گی تو آپ خود بخود دل چاہے گا کہ میں ایک کیوں پڑھوں چار کیوں نہ شفقت محمود صاحب نے نہیں پڑھائی کیجئے اچھا ہم نے وہی رویہ اپنایا ہے اپنی عبادات میں بھی ہمارے پاس جیسے پاسٹ فائی ویئر سال فپر آ جاتے ہیں اسی طرح ہم نے پنسورہ بنا لیا اور اس میں یقینا ہم جانتے ہیں کہ مختلف سورہ کی مختلف قرآنی آیات کی اہمیت الگ جو پرابلمز میں تو آپ اس کا ذکر کریں حضور اکرم نے سورہ ملک اس کو پڑھنے کا مشورہ دیا ہے سونے سے پہلے تو اس طرح مختلف چیزیں ہمیں پتا ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کا پلات فارم پر ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بازے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی رحمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پورے سال میں قرآن پاک مکمل ضرور کیا کرتے تھے اور وہ آپ اس طرح سے مکمل کرتے تھے جبریل علیہ اسلام آتے اور آپ ان کو سنا تھے اور یہ رمضان المبارک میں راتوں میں عمل ہوتا تھا اور جس سال آپ کا وسال ہوا اس سال آپ نے دو مرتبہ قرآن مکمل کیا تھا روایات سے پاس چلتا ہے اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو رکھنا چاہیے سے مولا علی قرم اللہ بجول کریم نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ اس کی رحمت ہے فضیلت ہے کہ آپ خود ہی کھینچتا ہے جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک لفظ جب تم پڑھتے ہو تو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرف جب میں الف لام میم میں کہتا ہوں تو میرے ایک لفظ لام الگ لفظ تیسرا لفظ یعنی لفظ پیروی تو کر لینی چاہیے اور اگر میں پورے سال میں اتنا وقت نہیں نکال پاتا تو رمضان المبارک میں کر لینا چاہیے آپ بلیف کریں کہ پلان کر پڑھیں مجھے مکمل کرنا ہے مجھے پوری محبت کے ساتھ پڑھنا ہے پچیس سے تیس منٹ لگتے ہیں ایک سپارہ مکمل کرنے میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹائم اتنا نہیں ہے تو آپ آدھا پارا پڑھ لیں لیکن روز پڑھیں اور کوشش تو بارحال یہ ہونی چاہییے کہ اتنا تو کر لیں یہ آپ بیڑا پار ہونا رمضان 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 ویلکم بیک آج ہم کھانے پینے کی ذکر کر رہے آج خاص اور پر سلمہ نے میری فرمایش پر بنائے ہیں کاتیا واری چھولے تو میں فرمایش وں کی list اس کا خزانہ تھا بند تھا جو بندھا وہ کیا خیال ہے آپ کا سب سے بہلے تو آپ نے گلکند گلاب پیڑا کا ہے آپ کو بتا ہے میں اپنا ایک قصہ کو بتاتی ہوں میں گئی اسی طرح بڑی رات تھی تو عید سے پہلے رشتہ مٹھائی کی دکان پہ کسر شیری پہ تو وہاں پہ سارے ریگلر جاتی سلمہ کیا خیال رشتہ کیا خیال راستہ کھلا اور انہوں نے کہا آپ کیا چاہیے تو وہاں پہ جو بیتا ہے گاہک بیتا ہے جن ہے انکو پہلے سرف کیا رہے ہیں جن مٹھائی کھاتے انکا بہت بڑا سا آرڈ اور آپ نے پرائیوریٹی بھی دی تو میں اپنے جن ناعتی کیفیت مٹھائی کی طرف پہلے بتائیں ڈش ریڈی بلکل ریڈی ہیں آپ دیکھ لیں شپرد پائی ریڈی ہے ہماری گاجر کی ریڈی ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیوں میں ہمیشہ stir فرید نوڈل ضرور بناتی ہم تو وہ بھی آپ کے لیے ریڈی ہے بلکل میں نے گھر والی بات کی اور ہم لوگ چھولے کی ہر کسیم کو کھالی چھولے ہوں سوید چھولے اس میں مزیدار بات ہوتی گرم گرم سر ہوتے اور وقت وقت کھائیں تو بہت مزید کڑی گرم ہوتی جو ہلکی کسی کسی گرم ہوتی اور اس کا ڈالپ ڈالپ پر سے دلتا باقی کھٹاس بھی چنے بھی ہیں اور دیکھیں بتاتے میرے موم پانی آگے نہیں میں نے دیکھیں آپ کے لئے کڑی بنائی زبردست لیکن اس کے ساتھ کوئی ہیوی ڈرنک مط لیجے گا ڈرنک کے لیے پاکولا دودھ بہترین ہے ہر طرح کے پلیور دستیاب ہے اور میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ دودھ ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ دودھ نہیں ہے نہیں یہ فلیورڈ ملک ہے ملک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور پاکولا بہت ہی مزیدار فلیور رکھے اگر میں اس کے ساتھ ساتھ تو میک اپنے سراؤبری بیتا ہے آپ نے بلکل صحیح بات کی سلما کے لفظوں سے کھیلا جاتا ہے تاکہ آپ غلط بھی نہیں ہے لیکن آپ شبہ دے رہے ہیں لوگوں کو مس مس لیٹ کر رہے ہیں ترہا سے آپ کئی انہوں نے بات سائی کی جو فلیور ملک ہوتے ہیں اس کے پر لکھا ہوتا ہے فلیور ملک ڈرنک جب ملک ڈرنک لکھا آجانا تو اس کا مطلب ہے کچھ پروپورشن دس فیصد بارہ فیصد اس میں دودھ ڈالا ہے لیکن ہم نے ایک ڈرنک بنا دی ہے لیکن یہ 100% ملک ہے ڈرنک ہے اور بتایا بھی جاتا ہم پی بھی بتا سکتے ہیں یہ دودھ ہے 100% دودھ ہے لیکن بس فلیور ایڈ کیے گیا تاکہ جو لوگ نہیں پیتے سکتے دودھ اور بیسی بھی کنوینینٹ ہے آپ نے دبا کولا اور پی لیا دبے لگا دیں فریزر کے اندر ڈھنڈ ڈھار کوئی بنانے کی ضرورت نہیں اور افتار کا ڈرنک بلکہ ریدی زبدست جی اور اس کے لایوہ لازیزہ کی گاجر کیر بھی موجود ہے ہم واپس بھی بہت ہی انکرسٹنگ سوال تاک رات کے حوالے سے میرے پاس آیا جو میں پھر سوچ نے بیٹی تو میں نے کہ میرا بھی یہ سوال ہے بچپن میں بھی ہم یہ سوال سوال آرہا ہے کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ سال میں دو تاک رات یعنی دو لیلت قدر ہیں کیونکہ الگ 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 کیلنڈرز فالو ہو رہے ہیں اور اللہ کی قدرت ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وضاحت لوگ اس میں یہ چاہ رہے ہیں یا ہم دس کے دس دس کہ اس نے ہر آدمی کو ہر طبقے کو اس کے حساب سے چیزیں انائیت کی ہیں اچھا میں یہاں پر صرف ایک سوال کروں گا اور آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس آج 23 روضہ ہے اور امریکہ میں 24 روضہ ہے تو انہوں نے چاند دیکھ کے روضہ رکھا ہے ہم سے ایک دن پہلے ہم نے ایک دن بعد مسئلہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رمضان ایک دن پہلے سے چل رہا ہے تو ہمارے اعتبار سے ہماری شب قدر آئی گی ان کے اعتبار سے ان کی شب قدر آئی جس طرح سے رمضان ہمارے اعتبار سے ہمارا آیا ہے اسی اعتبار سے ہمارے اور شب قدر بھی آئے گی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسے کنسیڈر کریں وہاں سے ہم اسے کنسیڈر کریں گے یہاں سے اپنے ملک سے اپنی زمین سے جہاں سے چاند کرنا چاہیں گی تاکرات ہماری اور ایون کا فرق ہے ان کا ایون ہم سے میچ نہیں کر رہا تو اللہ نے بہت اچھے سے جواب دے دیا یہی مکمل اور صحیح جواب ہے بلکل اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا سلسلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہاں فجر کی مغرب کے ازان ہو رہی ہے تو کہیں پہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے سے ٹائم آگے پیچھے ہو رہا ہے لیکن آزان کا سلسلہ ایسا ہے کہ ایک ملک میں ہوئی اس کے دوسرے ملک میں ہوئی پر پورا ایک سرکل چل رہا ہوتا آزان اشرے میں زیادہ کیا پڑھنا چاہیے تو حدیث پاک رسول کریم سر اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا کہ چار چیزوں کی کسرت کرو اس مہینے میں ایک تو کلمہ طیبہ بہت زیادہ کسرت سے پڑھو توبہ استقفار کرو اس کے علاوہ جنت کا سوال اللہ سے بار کرو اور دوزق سے نجات مانگو تو یہ چار چیزوں کی کسرت ہمیں اپنے دواؤں میں شامل رکھنی ہے اور باقی ہے کہ ذکر وغیرہ میں کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں اس کی بے انتہا فضیلت پڑھتے رہے ہیں جو ہمیں ان تاکراتوں کے حوالے سے عبادتے بتائی گئے ہیں اس میں بھی قرآن کریم زیادہ پڑھیں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اگر آپ نے شروع کیا رمضان سے تو کوشش کریں کہ مکمل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے پرانا پاپ بڑے انٹرسٹنگ میں پاس سوالات آتا ہے میں آپ نے واضح کیا تو ایک سوال اسی میں آٹ کرتے ہیں یہ آیا ہے جی فرہ کے پاس آیا جو لاہور سے پوچھتی ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بچال آئیں سبر مانگیں اس کے علاوہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ مانگیں لیکن اگر شخص دولت اور شہرت مانگنا چاہے تو کیا ایسا مانگنا خدا سے غلط ہے کیونکہ عام طور پر جب لوگوں سے رجوع کرتے ہیں بزرگوں سے پوچھتے ہیں والدین سے کہتے ہیں تو اس بات پر بڑی ڈانٹ پڑتی ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ سے کچھ اور مانگیں تو یہ سوال آیا ہے جو بھی مانگنا ہے مانگیں گے تو اور سے اور جو ہماری ضرورت ہے وہ مانگیں گے اس میں بہترین طریقہ دو طریقے ہیں دعا مانگنے کے ایک تو یہ کہ پروردگار اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرمائے اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے صبر عطا فرمائے یہ عوام الناس اگر ملے تو آپ یہ آپ کی اللہ کی خربت اور آپ کی اللہ کی اس پر تعلق پر ہے کہ پروردگار اس کو میرے حق میں بہتر بنا کے دیں اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مالک تو بہتر بنا کے دے اس کو میرے حق میں دولت ہو وہ شورت ہو شورت اور دولت اصل میں شورت بڑی ایک نیگیٹیف چیز ہے یہ پھر کبھی موضوع رہے گا تو اس پہ گفتوک کریں گے کہ شورت کیوں نیگیٹیف چیز ہے یہ ہی پہ تھوڑی سی کنفیوزن ہے فرانا پہ جو میں سوال کو سمجھ پائی ہوں نا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم دنیاوی چیز ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس ہیومن ایکسپیرینس کے لئے ورنہ وہی بات جیسے کہی جاتی ہے کہ اس کی عبادت کے لئے پیروی کے لئے فرشتے کم نہیں تھے اس ہیومن ایکسپیرینس میں انسان کو بے شک آپ لاکھ کہیں کہ یہ مادی چیزیں لیکن یہ اپنی طرف کھینچتی ہیں دنیا میں کامیابی کا ایک اپنا پیمانہ ہے تو اگر کسی کا دل راغب ہوتا ہے کہ میرے پاس اللہ نے دو گاڑیاں دی ہیں میں چار کرنا چاہتا ہوں تو کیا ایسا مانگنا ایسا تصور کرنا یا اللہ سے دعا گو ہونا غلط ہے کیونکہ ہم اکثر جیسے ہم بیٹھتے ہیں اللہ سے جنت کا سوال کریں ہم استغفار کا سوال کریں ہم رحمت وں کا سوال کریں لیکن اگر کسی کو دو کے بجائے پانچ گاڑیاں ملتی تو اللہ کی رحمت ہے اس کے لئے بشیر رحمت ہے اور وہ مانگ سکتا ہے اس میں منع نہیں ہے کہ آپ کو دولت کی خواہش ہے اور آپ اس کے لئے جائز کوشش بھی کر رہے ہیں آپ رسک حلال سے ایک کے بجائے دو گاڑیاں بنا لیتے ہیں آپ رسک حلال سے بیس گاڑیاں بنا لیتے ہیں اس کی اللہ طرح نے کوئی منادی نہیں کی اور شہرت کی جو بات اللہ تعالی کہتے کہ مانگو لیکن آفیت مانگو ہم جب آفیت کہتے ہیں تو اس میں وہ تمام چیزیں آجاتی ہیں جس کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں آفیت کا صرف مطلب سیکیوریٹی کے پوائنٹ آف یو سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل بھی شامل ہو جاتا جو جو اللہ اللہ نواز ہمیں وہ پناہ بھی عطا کر تو آفیت مانگو اس کا فضل مانگو آپ جتنی مرضی دولت مانگو اللہ تعالی نے آپ کو منع نہیں کیا وہ عطا کرنے والا ہے لیکن آپ یہ مانگیں کہ پروردگار میری خواہش ہے مجھے رزق حلال بے شمار عطا کر اور رزق حلال جو تقسیم کا طریقہ کار اللہ تعالی نے بتایا ہے اس پر بھی عمل کریں کہ اس میں سے زکاة کیسے دینی ہے کیونکہ جب آپ اس میں سے زکاة دے دیتے ہیں تو گویا پھر اپنے اس جائز مال کو مزید پاک اور صاف کر لیتے اگر اس کے قارنگ آپ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایک سو بیس گاڑی بنا لیں سب ٹھیک ایک جواب اس کا میں ان کی تاہید میں قرآن کے حوالے سے دے دوں کہ یہ مانگنا مہدہ منصف دولت یہ ناجائز نہیں بلکہ چائز ہے سلیمان نبی کا واقعہ لکھا ہے کہ پروردگار مجھے وہ ملک عطا کر جو مجھ سے پہلے ہمیں بعد کسی کو نہیں عطا کیا ملک حکومت تو اگر یہ بری ہوتی غلط ہوتی تو نبی یہ سوال کبھی بنا کرتا اور قرآن سے مینشن بہت خوبصورت اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں جب انہوں نے یہ تمام چیزیں مانگی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو جب فرشتہ بھیجا تھا تو ان کو یہ تمام آفر دین تھی کہ تمہیں دولت شہرت اور عزت علم کیا چاہیے تو اللہ تعالی کو پردو تھا کہ تمام چیزیں ان کی خواہش میں شامل ہیں لیکن جب خاص طور سے سوال کیا گیا تو ان کو اللہ رب لزت نے عطا کی دولت اور مال و ذر کے ساتھ ہمارا تھوڑا کنفیوزن ہے نا میرے خیال میں آج کے حوالے سے ہی بات کی جائے اگر کوویڈ ویکسین کا بھی ذکر ہم آئی پر وسائل ہوں گے تو ہم لے پائیں گے اور ہمارے سامنے کی سچویشن علامہ صاحب کہ کچھ مسلم ممالک ہیں ان کے پاس اللہ تعالی نے اتنے وسائل سے ان کو نوازا ہے کہ ان کی کائی پلٹ گئی ہے لیکن عام طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان ایک دبل فریکونسی رکھتے ہیں مالو ذر کی طرف کہ چاہیے بھی لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے ان کو کہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہوں گے اگر انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں مالدار ہونا چاہتا ہوں میں بہت وضاحت سے فرحانہ نے بات کر دی کہ مانگنا برا نہیں ہے دولت کا اور جتنی آپ دولت مانگیں اور اس کے جو جائز آپ کو سرف بتائے گئے ہیں جو آپ کو دینے کے سکاات یا خیرات وہ بھی اگر آپ کر دیں تو آپ کی دولت پاک ہے اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس دولت ایکسٹرا ہے اور اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی یا کوئی انسانیت کے حوالے سے ہی کسی کو اس کی ضرورت ہے اور اگر آپ اس کو نہیں وہاں پر سرف کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کا بہترین مصرف نہیں ادا کر رہے اور اس کے حق میں کوتائی کر رہے یہاں میں آپ کو قرآن کی آیت ہے چھوٹا سا ٹکڑا پوری آیت میں پیش کر رہا جس کو ہم نے رزق حسن جسے ہم نے رزق حسن عطا کیا وہ کبھی دکھا کر خرش کرتا ہے وہ کبھی چھپا کر کر تو جسے اللہ دے رہا ہے تو اس کی امانت وہ کبھی دکھا کر 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 یہ مراحل ہیں اور اگر آپ نے خرش نہیں کیا اور اسے چھپا کر رکھی لیا صرف اپنے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی امانت میں کو تاہیی کی تو جن کے پاس موجود ہیں وہ صرف کریں اگر آپ کر سکتے ہیں جب رکھا ہو پیسہ تو خزانے میں پڑھا ہو ہے کوئی آپ کو کچھ دیکھا نہیں اور دنیا سے جب آپ جائیں گے تو آپ اسے لے کے نہیں جائیں گے اور آپ کی اولاد نہ جانے اسے کہاں خرج کر اور یہ آپ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے شہرت ہے لیکن جو زندگی کے حقائق ہیں ہم سب میں فیس کرنا ہے ریالیٹی ہم سب کے سامنے ہیں آپ سے گفتگو کے دوران ایک بہت ہی تکلیف تھے افسوس نا خبر ہم تک پہنچ رہی ہے بشرا انساری جو ملکی معیناز ایکٹرس ہیں ان کی بہن سنبل شاہد صاحبہ جن کے بارے میں کافی عرصے سے سن رہے تھے دعا گو تھے وہ کافی عرصے سے آئی سی ای تھی رضا خدا سے جہان فانی سے کچھ کر گئی ہیں یہ انتقال کی قبر ابھی آئی ہمارے پاس اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں چکا دے اور ان کے پورے اہل و احیال کو بشرا انسائی صاحبہ کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے اور یقینا اللہ سوال اس سے پہلے کہ میں بریک کی طرف بڑھوں اللہ صاحب یہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ کراچی سے مثال کے طور پر اسلام آباد سفر کر رہے ہیں کراچی میں روزہ رکھ لیا آپ جو افطار کریں وہ کراچی کے حساب سے کریں یا اپنی منزل پہ 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 منزل کے بارہ بیس سے پہلے تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ لیکن اگر آپ نے اثر کے بعد سفر کرنا ہے اور آپ نے روزہ رکھا تو آپ سفر کر سکتے ہیں اور یہ دونوں ہر مطلب فقہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں آپ نے روزہ مہا کے اعتبار سے کھولنا ہے جہاں سے آپ چلے تھے مہا کے دبار سے یعنی آپ کراچی سے اسلامباد گئے تو اسلامباد میں روزہ افتار لیکن اگر آپ ٹائم لائن کے اگین سٹ ٹراول کر رہے ہیں تب کیا کریں مثال کے طور پر آپ کراچی میں روزہ رکھا ہے اور آپ لانگ ہال نہیں کر سکیں گے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوٹ بھی سکتے ہیں سفر کی وی سے اور اس کو پھر پورا کر سکتے رمضان 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 جی جنابی آلی ویلکم بیک زرہ جلدی سے آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایزی کلر اور یہ خوبصورت سے گفت ہمپرز انہوں نے میں بھیجے ہیں جو ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے اس میں ون کالر ون نیشن ان کا پیغام ہے تجھی کالر اور کالر ڈیویلپ موجود ہے اس کے لابے ہیر سرم ہے اور یہ ایک ہیر ماس بھی اس میں انٹینسیو رپیئر ماس موجود ہے بیکوز یقینا ہم بہت زیادہ اس وقت کون سا کیمرہ مجھے کور کر رہے یہ کور کر رہے جی میں آپ کو دکھا دوں تو یہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے تینکیو سو مچ جی ایزی کالر کا پیغام ہے ون کالر ون نیشن اس کے علاوہ دراز آپ کو ایک دفع پھر موقع دے دیتے ہیں جلدی سے دراز 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 زوم ان کر کے دراز کا کوٹ دکھا دیں بلکہ یہاں جب پہ دکھاتے ہیں آپ کو اور میں ادھر دیکھتی ہوں آپ ڈیٹیل اس کی بنا لیں اس کے اندر بتائیں یہ جلدی سے سکرین شوٹ لے لیں اور اس سکرین شوٹ سے ہوگا یہ کہ آپ کو مل سکتا ہے ہزار روپے تک کی چھوٹ اپنی دراز کی نیکس شوپنگ پہ چاہے سمان ہو گھر کا گروسٹریز ہو کوئی فرنیچر ہو آپ منگا سکتے ہیں آپ کو اس مشکل وقت میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ویسے بھی آٹھ مہین کے بعد لوکڈاؤن ہوگا تو زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں یہ ایت تھوڑی مختلف تھوڑی منفرد ہوگی but make sure that you make the most of it فرانہ آپا اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زوڑی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو کیونکہ ابھی بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سجیشن نہیں ہے یہ احتیاط نہیں ہے یہ چیلنج ہے یہ ڈیر دے دی ہے کسی نے کہ بھئی باہر نہیں جانا تو کہتے ہیں لوگ اب بھونے میں اب یہ کر کے دکھاتا ہوں ہمارے یہ ایٹیٹیوڈ کب ختم ہوگا یہ کب ختم ہوگا لیکن اس کو ختم کرنے کیلئے کو مشورہ دے ان کو ہاں ہاں چونکہ سسٹم کچھ ایسا چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں بنا کے پیش کی جاتے ہیں اب عوام اتنی باکشور ہوگی وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کہتے ہیں یہ بھی بنا ہی کے پیش کی گئی ہوگی یہ اتنی ہے نہیں بیماری جو کچھ کوائٹ ہے اس کی جو پیچھے مسائل ہیں میں اس پر نہیں تفصیلی گفتوکو کرنا چاہتا کہ کہ کہاں سے آیا اور کیوں آئے لیکن بہرحال بیماری تو ہے بلکل آپ نے لازٹ ٹائم ایک مسخہ جو کہ روایت ہے مولانا تقیہ عثمانی صاحب سے ان کا ذکر کیا آپ سے بھی کل گفتوکو ہو رہی تھی کوئی طریقہ اپنے بچاؤں کا اپنی احتیاط کا جس کے لئے اللہ سے رجوع کی جائے کوئی خاص وظیفہ کوئی دعا دیکھیں سب سے آسان اور سب سے یعنی ایزی جو رسخہ ہے وہ سرکار ختمی مرتبت نے چودہ سو سال پہلے اس بیماری کے حوالے سے بتا دیا مستدر کے حاکم بہت محتبر ترین کتاب ہے اور اس کی جلدوئم میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بیٹھے ہوئے تھے اور اسہاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ جو قرب قیامت کے حالات بیعت میان کرتے ہیں کہ یہ ہوگا اور کو ہوگا یہ آفات اور یہ مصیبات تو دل دہل جاتا ہے دل گھوراتا ہے کیا ہوگا اور اگر ہم ایسے موقع پر ہوں تو پھر ہم اس کے لیے کیا کریں کیسے اس سے نجات پائیں تو سرکار ختمی مرتبت میں فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پر کسرہ سے طرور بھی جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو طلب رحمت ہے درود کی تشریح اصل پر کافی ہے یہ طلب رحمت ہے بواسطہ محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سبحان اللہ تو کچھ آ جاتا ہے یہ کتنا آسان کا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی تعداد مہین نہیں ہے کہ جی اتنی ہی پڑھنی ہے تو ہوگا مرنہ مکمل نہیں ہوگا آپ پڑھتے رہیں جتنا آپ پڑھتے رہیں گے یہ کبھی بھی آپ کو بلیات اور آفات یہ آپ کو متاثر نہیں کر سکیں گے بہت ہی خوبصورت بات اور یقیناً یہ ایک ایسی روایت ہے جس میں اگر ہم کہیں کہ درود و سلام اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ان کے اصحاب پہ اور ان کے بیعت پہ بھیجتے ہیں تو یقیناً اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو کئی مشکلوں سے ہم بچے رہیں گے بہت بہت شکریہ پرانہ آپ بہت شکریہ لامہ زہر عبدی صاحب ہمارے صاحب موجود ہونے کے لیے آخری کچھ منٹ ہیں ایک دفعہ جلدی سے آپ کو ذرا پریٹنگ دکھا دیں سلمہ جی کی تمام محنت ہمارے سامنے ہے مختلف فلیورز جی پاکولا ملکے ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ نے بھی آج کاتھیا باری شولے بنائے ہیں چھاومن بنائی ہے شپرڈ پائے بنائے ہے اور گاجر کی کی تانکیو ویری مچ سوالات آئی تینک کہ ویل ایکسپلینیٹری آپ کا ریسپی کارڈ ہوتا ہے تو سوال ایسچ نہیں آئے لیکن سوشل میڈیا پر جو آئیں گے وہ آئیم شور کہ آپ اس کو خود جواب دیں گی موسیقی